اوکے سو نائن کلاس اس میں اس ویڈیو میں جنرل ڈسکشن کی جائے گی آپ کی گرینڈ ٹیسٹ کے بارے میں ایک تو آپ کی سلیبس کے بارے میں دوسرا فوسٹم ایکزیمز کے بارے میں اور پیپر پیٹرن کے بارے میں بھی تو کائنلی اس ویڈیو کو دھیان سے سنیں اور ساری باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لیں ٹھیک پہلے بات کرتے ہیں آپ کے گرینڈ ٹیسٹ کی گرینڈ ٹیسٹ کیا ہے اور کب ہونا ہے دیکھیں گرینڈ ٹیسٹ آپ کا جیسے ہی آپ کی عید گزر جائے گی رائٹ آفٹر عید الازہ یور گرینڈ ٹیسٹ ویل بی ٹیکن تو آپ کو اس کے لئے فلی پرپیر ہونا ہے اس گرینڈ ٹیسٹ میں کیا آئے گا چپٹر فور اور چپٹر فائف آئے گا چپٹر فور آپ نے آرڈی ایتھ کلاس میں پڑا ہوا ہے تو آپ کو اس حساب سے کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے چپٹر فائف آپ کو بہت اچھے طریقے سے کرا دیا گیا ہے اگر آپ کا نہیں بھی پرپیر تو آپ کے پاس ٹائم ہے ایک ویکہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا ایتھ کے فوراں بعد اور آپ نے اس میں اچھے طریقے سے یہ دونوں چپٹر پرپیر کرنے ہیں ان چپٹر میں موجود جتنے بھی سائٹ باکسز ہیں جتنے بھی اندر انفارمیشن دی ہوئی ہے ایکسرسائز میں امسی کیوز دیئے میں ایکسرسائز میں شارٹ قویسٹن دیئے میں لانگ قویسٹن دیئے میں ہر چیز ایک ایک چیز آپ نے فل فلیج تیار کرنی ہے صحیح اس ٹیسٹ کے مارکس ہوں گے 50 امسی کیوز آپ کو اس میں نہیں دیے جائیں گے صرف قویسٹن آنسرز ہوں گے 10 شارٹ قویسٹن ہوں گے ہر قویسٹن کے 3 مارکس ہوں گے اور 2 لانگ قویسٹن ہوں گے جو کہ 10 مارکس کے ہوں گے شارٹ قویسٹن میں آپ کو ایک دو قویسٹن کی گنجائش دی جا سکتی ہے اور لانگ قویسٹن میں ایک قویسٹن کی گنجائش ہوگی آپ چوائس پہ چھوڑ سکتے ہیں اور باقی پیپر آپ نے فل فلیج اٹیمٹ کرنا ہوگا لیکن دھیان رہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ ایسا دینا ہے کہ جیسے آپ کے فائنل اگزامز ہو رہے ہیں ٹھیک ہے فورتھ چپٹر ہے اور ففتھ چپٹر ہے کوئی ایشو نہیں ہے فورتھ چپٹر آپ نے آلڈی اتنا سارا پڑا ہوا ہے جو نہیں پڑا تھا وہ آپ کو نائن کے سٹارٹ میں کرا دیا گیا تھا اور ففتھ چپٹر بھی آپ کا ڈن ہے اگر نہیں ہے تو ویڈیوز آپ کے پاس اویلیبل ہے یوٹیوب پہ اویلیبل ہے سب کچھ آپ کو ایکسرسائز سالف کروا کی دی ہوئی ہے سارا دیکھیں اس کو پروپر تیار کریں میں نہ دیکھوں کسی بچے کے ففٹی میں سے فورٹی سے نیچے کسی کے مارکس ہوں ٹھیک ہے ہر حال میں آپ نے اتنے مارکس لینے ہے میں نہیں چاہتی کہ میری کلاس کا یا اوورال لائنس کا ریزلٹ خراب آئے ٹھیک ہے اب ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے now it all depends upon you کہ آپ کس طرح اس کو پک اپ کرتے ہیں اور کس طرح آپ اپنا ریزلٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ مجھے پتہ ہے کہ سب کے بہت اچھے مارکس آئیں گے اس کے بعد فرسٹرم سلیبس کی بات کی جائے دیکھیں آپ کے فرسٹرم اگزامز ہوں گے جیسے ہی آپ کی سکول اوپن ہوں گے آپ کا فرسٹرم اگزام ہر حال میں ہونا ہے ٹھیک ہے already late ہو چکا ہے لیکن جیسے ہی آپ کی سکول اوپن ہوں گے آپ کو بالکل ٹائم نہیں دیا جائے گا اور فوراں سے آپ کے فرسٹرم جو ہے آپ کا اگزام ہوگا ٹھیک ہے اب فرسٹرم کا کیا سلیبس ہے دیکھنے اس میں چپٹر فور انکلوڈ کیا ہے چپٹر فائف چپٹر سکس اور چپٹر سیون انکلوڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے یہ چار چپٹرز ہوں گے فل فلیچ تیار کریں فورت تو چلیں آپ نے پڑا ہوا ہے ایٹھ کلاس میں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے آپ نے already اس کو پرپیئر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ففت چپٹر بھی آپ کو کرا دیا گیا ہے سکس چپٹر انزائمز والا ہے بلکل چھوٹا سا ہے اب آپ نے ان چپٹرز میں ہر چیز پرپیئر کرنی ہے جیسے کہ پہلے بھی بتایا ہے سارے ایم سی کیوز سارے سائٹ باکسز سارے کوئیسٹن آنسر شورٹ کوئیسٹنز لانگ کوئیسٹنز سب کچھ ٹھیک ہے آپ نے کچھ بھی اس میں نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے فرسٹم آپ کا ایکزیم ہے تو آپ نے بہترین طریقے سے پرفارم کرنا ہے ٹھیک ہے کوئیسٹن اچھے سے اٹیمٹ کرنے ہیں اچھے طریقے سے آپ نے پریزنٹیشن کرنی ہے اپنے پیپر کی ٹھیک ہے اور اچھے طریقے سے پریپیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس سارے کارنٹین میں ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ لوگ صرف ٹائم پاس کرتے رہے ہیں یہاں سے ہم ویڈیوز بنا کے بیچتے رہے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے جو جو بات میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتائیے چاہے وہ ایکسٹرا بات ہے یا چاہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے ایک ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھے کچھ بھی اس میں سے کوئیسٹن میں اٹھا کے کر سکتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے فل فلیج اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے فل فلیج ٹھیک ہے غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے فرسٹ ہم آپ کا ایکزیم ہے ہر حال میں اس کو اپنا بیسٹ سے بیسٹ پرفارم کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اور آئی نو کہ یو گن ڈو دس ٹھیک ہے اس میں جیسے کہ پارٹ اے ہے جس میں اوبجیکٹیو ہوتا ہے اس میں آپ کو ٹویل ایم سی کیوز دی جاتے ہیں اور اس کے ٹویل مارکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آجاتا ہے سبجیکٹیو جس کے ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں تھرٹی تھری اس میں شورٹ قویسٹنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے پارٹ بی ہے اس میں آٹھ قویسٹنز دی جائیں گے چپٹر فور اور چپٹر فائف سے جس میں آپ کو صرف چھے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے پارٹ بی میں جو شورٹ قویسٹ آئیں گے وہ چپٹر فور اور فائف سے آئیں گے جس میں آٹھ ہوں گے لیکن آپ نے چھے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نیچے پارٹ سی ہے یہ رونگ بی لکھا ہوا ہے لیکن یہ پارٹ سی ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ایک سیکن میں سے ہائیلٹ کر دوں یہ سی ہے ٹھیک ہے پارٹ سی ہے اس میں بھی آپ کو سات قویسٹنز دیئے گئے ہوں گے چپٹر سکس اور چپٹر سیون سے اور اس میں آپ کو پانچ اٹمٹ کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ڈی پورشن آجاتا ہے جس میں لونگ قویسٹنز ہوں گے بیس مارکس کا ہوگا اس میں تین لونگ قویسٹنز آپ کو دیئے گئے ہوں گے کسی بھی چپٹر سے آ سکتے ہیں چوتھے پانچ وے چھٹے ساتھ میں ٹھیک ہے ان چپٹر میں سے کسی میں سے بھی لونگ قویسٹنز تین آئیں گے ہر قویسٹن کے اے بی پارٹ بنے ہوں گے اور آپ نے اس میں سے دو اٹمٹ کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پرپیئر کرنے ہیں چپٹر کہ آپ کا پیپر بلکل بھی خراب نہ ہو اور اس میں بھی آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے ٹھیک ہے سکٹی فائیف مارکس کا اگر ٹوٹل پیپر ہے تو آپ کے اس میں سے ہارلی میک کہوں گی آپ کو ففٹی ففٹیز میں آپ کے مارکس اگر آپ بہت بھی میند نہیں کر سکتے نا تو ففٹیز تک بھی آپ کے مارکس اس سے نیچے تو بلکل گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ سب پریپیر کریں گے اچھے طریقے سے پریپیر کریں گے بیسٹ آف لک فور یور اگزام اور یور گرینڈ ٹیسٹ اچھے بچوں کی طرح تیاری کریں ٹھیک ہے دل لگا کے پڑھیں حالات ایسے ہیں کارنٹین میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف انجوائی کرنا ہے پڑھنا ہے اپنی پڑھائی پر مکمل توجہ دیں اور جب آپ سکول آئیں تو آپ فل فلیچ پریپیر ہوں آپ کو کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو آپ کا گرینڈ ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو آپ کی فرسٹ ایم اگزام بھی بہت اچھی ہوں ٹھیک ہے بیسٹ آف لک اچھے سے تیاری کریے گا اور اچھے طریقے سے اگزام دیجئے گا تینکیو